السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ لوگ بڑے بدبخت ہوتے ہیں ان کی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ وہ بے عدب ہوتے ہیں گستاخ ہوتے ہیں وہ کیڑے نکالتے ہیں اور اپنے کیڑے نکالنے کی گندی عادت میں صحابہ کرام پر بھی اپنی زبانوں کو درست کرتے ہیں ایسے لوگ ہر زمانے میں رہے اس زمانے میں بھی موجود ہیں آئیے آپ کو گزرے زمانے سے ایک شخص کے بارے میں بتاتا ہوں جو گستاخ صحابہ تھا کہ مرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوا اور اس سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو صحابہ پر اپنی زبانیں درست کرتے ہیں صحابہ کرام جنہیں اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے چنا کسی کو حب سے چنا کسی کو فارس سے چنا کسی کو روم سے چنا کسی کو مدینہ سے چنا کسی کو مکہ سے چنا کسی کو یمن سے چنا کسی کو بہرین سے چنا اور کسی کو حبشے سے چنا اور مختلف کسی کو مختلف اور علاقوں سے چنا اور یہ چنندہ لوگ ہیں کہ ان میں بازے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف صحابہ ہی رہے اور بازے صحابہ کے ساتھ ساتھ رشتتار بھی رہے تو شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر نقطہ چینی کرتے ہیں اور اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں آئیے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جو شرح الصدور کے پیچ نمبر 280 پر آتا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی گمراہی کی باتیں کیا کرتا تھا اس کے مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ ایک آنکھ سے اندھا تھا میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے تو جواب میں کہنے لگا میں نے صحابہ کرام علیہ مردوان کی شان میں عیب نکالے تو اللہ نے مجھ کو عیب دار کر دیا یہ کہہ کر اس نے اپنی پھوٹی ہوئی آگ پر ہاتھ رکھ لیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ صحابہ کرام کو تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستارے کہا ہے اور اہل بیعت کیا ہے حضور کی عطرت کیا ہے وہ ناؤ ہے کشتی ہے علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام اہل خیر و صلح یعنی بھلائی اور تقوے والے ہیں اور عادل ہیں ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر یعنی بھلائی ہی کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے تمام صحابہ کرام چاہے کسی درجے کہ ہوں سب جنتی ہیں وہ جہنم میں داخل تو کوئی کیا ہوں ان کی اس کی بھنک بھی نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من چاہی مرادوں میں رہیں گے محشر کی وہ بڑی گھبراہت انہیں غمیین نہ کرے گی فرش سے ان کا استقبال کریں گے یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا یہ سب مضمون قرآن عظیم کا ارشاد ہے تو بھارا صحابہ کرام کیا عزت کرنا سیکھیں ان کا عدب کرنا سیکھیں ان کے معاملے میں ایسی حرکتیں نہ کریں کہ کل کرا کو عالم برزخ سے ہی پھر پھینٹیاں لگنے شروع ہو جائیں اور اپنا شیوہ یہی بنائیں کہ ایسے لوگوں سے بھی بچیں جو صحابہ کرام کے اندر عیب نکالتے ہیں اور ایسی مجلسوں سے بھی بچیں اور ایسے لوگوں کو نہ سنیں چاہے وہ آپ کو کتنا ہی بھلا معلوم ہوتا ہے کیونکہ جس شخص میں عدب نہیں وہ کتابیں تو شاید آپ کو دے دے معلومات بھی شاید دے دے علم نہیں دے سکتا کیونکہ عشق کے بغیر محبت کے بغیر عدب کے بغیر علم نہیں دیا نہ لیا جا سکتا کہ جس کے دل میں اتنی تنگی ہو کہ وہ عدب نہ کر سکتا ہو اور وہ بھی صحابہ کرام جیسی ہستیوں کا جو زبان سے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ انہوں شاید کہہ دیتا ہو لیکن دل میں جس کے بغض بھرا ہو اور اس کی چہرے سے اور اس کی باتوں سے جھلکتا ہو تو ایسے شخص علم حاصل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بچارے بدبخت لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور انہیں اس بدبختی سے نکال دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں ہمارے لائک شیئر اور کمیٹ کریں